اسلام علیکم ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس میں میں نے ون کے جی چکن لی ہے اس کو میں نے دھوکے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے مسالے میں جو ہے وہ میں نے لیا ہے سفید زیرہ اور دالچینی یہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی سونف ہیں اور لونگ ہے کالی مرچ ہے اور ایک چیز میں سن اور آپ بادیان کے پھول بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان سب کو ہم باریک پورڈر فارم میں پیس لیں گے جب یہ پیس جائے گا اس میں پھر ہم لوگ ڈیٹ چمچ جو ہے ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہم اس میں ہلتی کا ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے سوکہ دھنیا ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سالف لوں گی تو اس تمام کو ہم گرینٹ کر لیں گے پیس لیں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ اس وارم میں مسالہ جو ہے ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس کو ہمیں پہلے ہی بنا کے نہاری کے مسالہ رکھ لیتی ہوں آپ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں پھر جب بنانا ہو تو ایزیلی اس میں سے ٹری ٹیبل سپون لے کے تو ہم بنا سکتے ہیں جن جن تالک پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون ایک پیاز لیا ہے میں نے اس کو فرائی کر کے ہم نکال لیں گے اینڈ کے لئے میں نے ہرا دھنیا ہری میج لیمن اور یہ ادرک ہے اس کو بھی باریک کاٹ لیا ہے اور ہم اینڈ میں گرم مسالہ بھی یوز کریں گے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں چوتھائی کپ جو ہے وہ آٹا لیا ہے یہ عام فائن آٹا ہے نہ یہ میدہ ہے اور نہ یہ چکی کا ہے عام فائن آٹا ہے اس کو تقریباً میں نے دو میٹ تک طوے پر تھوڑا سا بھون لیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا زیادہ نہیں کرنا اس سے نہ یہ ہماری جو نہاری ہے بہت مزے کی اور اچھی بنتی ہے یہ اس کے تمام انویڈیڈ ہیں تو آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب فلیم کو ہم اون کرتے ہیں اور پین میں ہم آئل ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ آئل گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں جو ہم نے ایک پیاز کھاتے رکھی تھی اس کو فرائی کر کے اور نکال لیں گے جو بھی کام سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں تو اللہ جو یہ کھانے میں بلکت بھی دیتا ہے اور بہت اچھا بھی بنتا ہے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر اس ہی آئل میں ہم چکن کو فرائی کریں گے یہ ہمارا پیاز کھان ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس ہی آئل میں ہم چکن کو ایڈ کرتے ہیں اور پانچ سات مل تک ہم اس کو اس کو فرائی کریں گے اور پانچ سات مل تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب چکنیں دونوں طرف سے پائی ہو جائے گی اس کا پلار چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں لسان ابرت ایک کریں گے اور پانچ سات مل تک ہم اس کے مطلبوں ہم اس تو کھانے ڈیٹ کریں گے اور پھر اس میں لسان ابرت ایک کریں گے یہ ہماری چکن آپ دیکھیں 5 سے 6 میٹ تک ہم اس کو بھونا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ دونوں سائٹ سے لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب اس اسٹریج پیس میں ہم جنجر گارلک پیس یعنی لسن اترک کا پیس ٹیٹ کریں گے اور اس کو لسن اترک کے پیس میں چکن کو مزید ہم پانچ میٹ تک دھونیں گے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں پانچ میٹ بعد پھر ہم اس میں اپنے جو ہمارے مسالہ بنا کر رکھا ہے اس پائی سے ایٹ کریں گے اور گھر پھر ہموں نے کیا ہے آپ چاہیں جو بزار کے ڈبے والے مسالے بھی یوز کر رکھتے ہیں شان جو بھی آپ یوز کرتے ہیں لیکن جو گھر کا خود آپ مسالہ بنائیں اس کی کشپو ہی بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھا بنتا ہے ہر چیز بھی جاتی ہے آپ لے کے گرینز کر کے بنا کے رکھتی سکتے ہیں فیض میں جب آپ نے نہالی بنانی ہو تو اس میں سے سی ٹی بل سپون نکال کے آپ ایک کر سکتے ہیں اس کے مسالے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے لونگ ڈالچینی سفید زیرہ کالا زیرہ سونٹ سالٹ اور اس کے علاوہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی سفید کالا زیرہ اور بادیان کے پول یہ سارا مسالہ ہم نے لیا تھا اس کو باریک پیس لیا تھا اور سونف لیا تھے ہم نے پیس کے ان کو گرین کر لیا تھا پھر اس میں ہم نے تقریباً ڈیٹ چمچ جو ہے ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پورڈر اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں دھنیا کا پورڈر مکس کر لیا تھا اچھی طرح مسالے کو تو وہ ہمارا مسالہ نے حریقہ تیار ہو گیا تھا اس کو ہم اس میں ایٹ کر لیا ہے اور مسالے کے اندر ہم چکن کو اچھی طرح بھونیں گے پانچ سے دس میٹ تک جب یہ بھون جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں پھر گریوی کے لیے پانی ایٹ کریں گے اب اس سٹیج پہ ہم فلیم کو تھوڑا لوگ کریں گے اور یہ دیکھیں اوپر تری کافی آ چکی ہے تو یہ چھوٹی سیک ٹرک ہے کہ اس سٹیج پہ ہم اپنے چکن میں سے جو تری ہے وہ لیدہ نکال لیں گے کیونکہ جب ہم اس میں آٹا گھول کے ایڈ کریں گے اور پانی ڈالیں گے تو پھر یہ پوائل جو ہے وہ اوپر نہیں آئے گا تو اس کی تری جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی نکال دینی ہے تو یہ فلیم لوگ تھا تو اس لیے اوپر سارا اوئل آ چکا ہے اب اس کو میں نکال لیتی ہوں اب یہ میں اس میں یہ جو تری تھی یہ دیکھیں میں نے نکال لی ہے لیدہ اور اب جو باقی چکن ہے اس میں میں پانی ایٹ کروں گی تری ہم نے اس لیے نکال لی ہے کہ جب ہم بعد میں اس میں آٹا اور وہ پانی ڈالیں گے تو بعد میں پھر اوپر آئل نہیں آتا تو ہمیں تری چاہیے ہوتی ہے اس لیے وہ نکال کے لیدہ رکھ لیتے ہیں اب اس میں تقریبا میں ون لیٹر جو ہے وارٹر ایٹ کروں گی اور اس کو تقریبا میں تیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ نورمل جو فلیم ہے یعنی بہت ہائی نہیں ہوگا اس پہ رکھتوں کی تاکہ جو نہاری ہوتی ہے اس میں ہماری بوٹیاں اور چکن اچھی طرح گلی ہونی چاہیے کہ آرام سے وہ بلکل نرم ہو چکی ہوں اس کو ہم تقریباً پچیس تیس منٹ کے لیے ہلکے فلیم پہ نورمل یہ اب ہم اپنی چکن کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں بلکل لیدہ ہو رہی ہے اور اب ہم اس اسٹیج میں اس میں جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اگر اور گاڑی کرنی ہے تو آپ اور کم کر لیں یہ جو میں نے اس میں تقریباً چوتھائی کپ آٹا لیا تھا اس میں ہمیں پانی ڈال کے اور اس کو اچھی طرح اس کا بیٹر بنا لیتی ہوں اور یہ جب آپ کریں گے تو اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے اس کو اچھی طرح گھول کے ایک جائن کر دیں یہ اب میں تھوڑا اس میں اور پانی ایٹ کروں گی اس کو پتلا کر لوں گی اور یہ آٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے طوے پہ ذرا سا اس کو دو منٹ کے لیے بھون لیا تھا کچھ لوگ ویسے ہی ایٹ کر دیتے ہیں آپ کی مرسی ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی زیادہ مزے کی اور پیسٹی جو ہے نہاری تیار ہوگی یہ دیکھیں اس میں کوئی لمس نہیں ہے یہ بلکل اچھا سا بیٹر ہمارا یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا لوگ لیم کر کے اس کو اس میں ایٹ کریں گے اور پھر پانچ دس منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے رکھ دیں گے یہ پھر ہماری جب گریوی گاڑی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو بعد میں بول میں نکالیں گے اور سرٹ کریں گے یہ ہمارا اچھے سے بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم بسم اللہ کر کے اس کو اس میں ایٹ کرتے ہیں یہ اب ہم جو آٹا گھولا ہے اس کو آہستہ ایس ایس میں ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی مکس کرتے جاتے ہیں اس کو مکس کر کے اور اب ہم ڈھک کر تقریبا آس میٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ گریوی اچھے سے پک کے گاڑی ہو جائے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور یہ ہماری مزیدار سینہ ہاری تیار ہو گئی ہے بہت اچھی خوش پو آ رہی ہے یہ دیکھیں گریوی بھی گاڑی ہو چکی ہے چکن بھی اچھے سے گل چکی ہے آئیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پول میں نکالتی ہوں بسم اللہ اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ بہت اچھا روما ہے بہت ملے کی لگ رہی ہے خوش پو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور آپ کے دھر میں دعوت ہو مہمانوں کے لیے بنانا ہو تو ضرور ان کو بنا کے دیں خود بھی انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہماری مزیدار سینہ ہاری تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی ہے بہت اچھی خوش پو آ رہی ہے اور دیکھیں اب اس پر تری نہیں آئی اسی لئے اس کی یہ ٹریک ہوتی ہے کہ پہلے ہی تری نکال دیتے ہیں اب ہم نے اس کو گول میں نکالا ہے اب اس کے اوپر جو ہے ہم اپنی پسند سے تری ڈال سکتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہو اس طرح جو پیاز ہم نے براؤن کر کے رکھی تھی وہ ایٹ کر دیتے ہیں جو ہری مچیں کاٹ کے رکھی ہیں وہ اوپر ڈال دیتے ہیں جو ادرک کاٹ کے رکھا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا جو ہے اس سے اس کو گارنش کرتے ہیں اور جو لیمن ہے اس کو ہم اس طرح رکھ دیتے ہیں جب کھانا ہو تو آپ اس کو دیکھیں اس طرح کتنی مزیدار روٹی ٹیسٹی ہماری جو ہے نہاری تیار ہو چکی ہے آپ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں خود بھی کھائیں بچوں کو دیں دوسروں کو کھلائیں آپ کے گھر میں دعوت اس میں بنا کے کھلائیں مہمان آپ کی بہت تعریف کریں گے بہت مزے کی بنتی ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا 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 موسیقی